جب سے یہ منتقل ہوئے ہیں اٹکس ایڈیالا میں نے کہا یار یہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست جو ہیں بڑے معصوم ہیں یہ خوش ہونے والی اور اکمینان ملی یہ بری خبر ہے ایک دوسرا میری یہی پوزیشن ہے کہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں چیرمن تحریک انصاف کے خلاف ان میں سب سے زیادہ سنگین یہ ہے سائپر کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ ٹرائل خفیہ ہو رہا ہے دوسرا حساس دستاویزات کا معاملہ ہے تیسرا جس دستاویز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان کے ایک نادان دوست نے شاپی دیئے انترسپ شاپی دیئے ٹھیک ہے نا تو ایک بنا بنا ہے مندہ دے دیا ہے اب ان کا چلان کیا وصول دستخط کر کے نہ کرنا یہ کیوں ہاں ٹھیک ہے نا وہ فرد جن کو تو کسی بھی صورت نہیں ٹالتی کیونکہ جیچ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ تو سترہ کو لگائیں گے فرد جن تو وہ لگا لیں گے اب سوچنا یہ پڑے گا آپ مجھے جواب دیں ذہین آدمی ہے ماشاءاللہ آپ کی فتانہ سے میں رجوع کرتا ہوں کہ کیوں انہوں نے دستخط کر کے چلان مصول نہیں کیا میرا خیال ہے کہ وہ ایک سٹیج پر اپنے وقلاب بھی جو ہیں وہ ویڈرو کر سکتے ہیں کیا ماننا؟ بھئی دیکھو وان سائیڈ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ وان سائیڈ اسی طرح ہی ہو جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بائیکارڈ کا اعلان کرنا پڑے گا اس طرف موو ہو گئے چلو ایک سٹیپ پاچ کے ایک سٹیپ پاڈ اپنی طرف سے چلان مصول نہ کر کے وہ اس امید پہ ہیں کہ چونکہ انہوں نے زمانت مانگ رکھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے ہاں جو کہ جمعرات تک چلی گئے تو اگر جمعرات کے دن ان کی زمانت ہو گئی فرض کرو تو وہ رہا ہو کر جو ہے سر دیکھیں آپ نے ہمیشہ تحفظات کا اظہار کیا لیگلی کس طرح لے کے چلیں تحریک انصاف مجھے لگتا ہے کہ آج جو انہوں نے چلان نہ لے کے بڑا وائس دیسین کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سائفر بڑا خطرناک ہے ان کے لیے ان کو اس کیس کی نزاکت کا پتہ ہے یہ مانے آپ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شیرمن تحریک انصاف کا سیاسی فیصلہ ہے اور شاید یہ ان کی قانونی ٹیم کا فیصلہ نظر نہیں آرہا مجھے اور مجھے اس میں شاہ محمد قریشی کا انپورٹ بھی نظر آرہا ہے مجھے اس کا پہلی مرتبہ اندیا اس وقت ہوا جب علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن ان سے مل کر آئیں تو انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ جتی دیر انہیں رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں اس کے بعد ہی میں نے بقول آپ کے میرے تو ختشات ہوتے ہیں بھئی اور میں تو ایک اپنی سوچ اپنا تجزیہ کہتا ہوں میں نے یہ تمہیں کہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انتہا بھی مہم کی باقیدہ قائد جو ہیں وہ عثمہ خانوں کی علیمہ خان علیمہ خانوں کی آپ نے اس نے بحث کی آپ نے کہا کہ میں اس پر ابھی بھی آپ سے جی وہ تو چونکہ مروسی سیاست کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو ہائی کورٹ تک جاتے جاتے ابھی مقدمہ لڑنا چاہیے امبر ڈراؤ نہیں کرنا ہے اس کی وجہ ہے جب آپ کو سزا سنا دی جائے آپ اس کے خلاف جب جاتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اور وہاں پہ پھر آپ اپنے دفاع کے لیے جو نئے دلائل پیش کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے یہ پوائنٹ جو ہے ٹرائل کورٹ میں کیوں نہیں اٹھایا کیونکہ میں ٹرائل کورٹ پہ اعتبار ہی نہیں تھا مجھے تو میں اس سے ودرو کر گیا لیکن یہ تمہارا دفاع نہیں بنتا نا بل آخر ولی خان صاحب بھی ہیدر آبار ٹربیونل سے عدالتی جنگ کے ذریعے رہا نہیں ہوئے تھے جنرل زیان نے ٹیک آور کر کے تو بادشاہ نے کہا کر کوئی دالی پھاٹک کھول دو اس کے بعد انہیں کھانے پہ بلایا ان سے ملاقات ہوئی وہاں سے ولی خان نکلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے اعتصاب پھر انتخاب پہ کام ہو گیا میرا اپنا یہ خیال ہے دیکھو ابھی جیسے جو پھاٹک آپ نے ولی خان صاحب کے محروم کے لئے کھولا وہ کیا چیرمن طریق انصاف کے لئے کھل سکتا ہے جی انیس سو ستتر کا سین بنے اسی طرح کے الیکشن ہو تو ہر صورت میں کھل جائے تھا ہو سکتا ہے لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھڑے بازی جو ہے ٹرائل کورٹ میں نہیں کرنی چاہیے سر حل کوئی نہیں ہے نا انہیں نظر آ رہا ہے انجام یار تم یہ دیکھو ٹرائل کورٹ کی اہمیت یہ ہے سر صاحب چند دن پہلے سنتا رہو نا یار چند دن پہلے درم جو ہے اس پہ سر تو یہ ترامپ نو چوکے تھے لے آ دے وہ اب اگر آپ چیزوں کی مماسلتیں نہیں دیکھنا چاہتے سر مماسلت میں یہاں کروں گا نا ابھی کی مماسلت کر رہتے ہیں ہمائیوں تلاور کی کوئی عدالت تھی میرے پیارے بھائی توشہ خانہ کیس لا فیبل کیس تھا یہ ہے سائفر کیس اس میں افیشل سیکرٹ اینیون مول ہے اس میں جو سزا ہے وہ سات سے چودہ سال ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ٹرائل کورٹ کے اندر ایک ٹھیک ٹھاک دلائل اپنے ڈیفینس میں دیں عدالت انہیں رجک کر کے آپ کو سزا سنا دے تو اپیل میں آپ کہیں گے کہ سر ہمارا یہ جو دفاعی موقف تھا اس پہ کورٹ نے سر ہمیں بحث کی اجازتی نہیں دی آپ یہ کہیں کہ اس دفعہ اگر چیرمند طریقہ انصاف نے اس کو بھی بائی پاس کیا کہ کوپریٹ نہ کیا اس والے میں سائفر میں حقیق دفاع استعمال نہ کیا تو یہ پھر غلطی کریں گے یہ نقصان دے ہوگا یہ نقصان دے ہوگا ایک بات بتا ہے ایک ساکھ اس ملک کا تین سال کچھ مہینے وزیراعظم رہا ہو اس کے خلاف کوئی کیس نہیں بند پا رہا اسی لئے آپ بار بار کہتے ہیں سائفر بڑا خطر نالکہ سے تو پھر دوسرا کریخہ یہ ہے کہ کسی بھی مقدمے میں کہیں کہ میں نے جب تک رکھنا ہے رکھیں میں کہیں بھی زمانتہ نہیں لیتا تو اچھے وقت کا اندرار کریں تو اس میں دیر ہو جائے گی نا کافی ٹھیک ہے جی لیکن اس کے باوجود میں یہ بزد ہوں میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر سائفر کیس میں اپیل کورٹ میں ہر دلیل اپنے دفاع کے لیے استعمال کرنی چاہیے تاکہ اگر یہاں اس کی شنوائی نہ ہو تو آپ اپیل کورٹس پہ ان کو الیبریٹ کرسکے اللہ کرے اللہ کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کیونکہ چیرمن تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کیس میں میرے خیال میں ویڈڈو کر لیں گے ون سائیڈ چلنے میں کوئی بات ہوئی نا بائی کورٹ کو اللہ کرے مطلب بات یہ ہے مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کرے وہ آپ کی مان لیں ہوتا نظر میں آیا یار کسی کو نہ میرا نواز شریف کو جب میں کہتا تھا کہ جی ان کا آنا بہتر نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ نہ مان لیں بھئی آپ لگتا ہے مصروف ہیں نہیں دوسری مصروف ہمارے ہاں جو کچھ حظیم ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو لائف سٹریمنگ پر دیکھ رہے تھے تو وہ آنے گئی تو وہ تین چار لوگوں کا ہے میں اس وجہ سے میں بتایا لائف سٹریمنگ کا تو حاشم اور فواد رزوی بتا سکتا ہے اگر کوئی لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بجائے ان کی شکایت کا آزادہ کرنے کر شکر گزار ہونے کے کہ بھائی آپ آج کے دور میں ہمیں دیکھنے کی زہمت اٹھاتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں ادنان صاحب تو اچھا کچھ فوٹیجز کی نظر سے پیزیشی طور پر آسکر ایوارڈ یہ آپ کا شخص ہے تو بہرحال یہ بھی کیسے میری بڑی خواہش تھی مجھے آسکر ملے پھر آپ جیسوں کے ساتھ لگ گیا تو آسکر کی دور سے ہی نکل گیا سر آپ کے خدشات جو ہیں وہ کسی دن لے ڈوبیں گے مجھے تو لے ہی ڈوبیں گے لیکن شیرمن تحریک انصاف کا تو میرا خانم ہے آپ کے خدشات نے کافی حد تک انہیں ڈیمیج کیا ایک آپ کا خدشات تھا سائفر کا کیس جلد نپٹایا جائے مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جیل میں آج سماعت ہوئی لیکن تو انہیں چالان کی کافی لینے سے انکار کر دیا دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ میں وہ زمانت کے لیے تھا تو وہاں بھی آج معاملہ جمعرات پہ چلا گیا دیکھو ادنان وہ تو جائج صاحب نے اعلان کر دیا کہ جی میں نے ستارہ تاریخ و فردے جو روائد کرنی ایک یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ منتقل ہوئے ہیں اٹک سے اڈیالا